لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں اب ہم تیس حجری کے مشہور واقعات دیکھیں گے اس زمن میں ابو ماشر، واقدی اور علی ابن محمد المدائی یہ سارے کے سارے مورخین ہیں یہ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت سعید بن العاص نے تبرستان پر حملہ تیس حجری میں کیا مگر سیف بن عمر کی روایت یہ ہے کہ تبرستان کے اس پہز نے سوید بن مقرن کو مال دے کر مسالحت کر لی تھی تا کہ وہ وہاں حملہ نہ کریں اس واقعے کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انشاءاللہ تعالی ڈسکس ہوگا لیکن علی بن مدائنی یہ بیان کرتے ہیں کہ تبرستان پر حضرت عمر کے اہد میں کوئی حملہ نہیں ہوا البتہ حضرت عثبان کے اہد خلافت میں سعید بن العاص نے تیس حجری میں وہاں حملہ کیا تو یہاں پہ ذرا سا اختلاف ہے بارال جنگ تبرستان کی کچھ ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں کہ مدائنی جو ہیں ان کی جو روایت ہے وہ یہاں دیکھ لیتے ہیں علی بن محمد مدائنی ان کی روایت کے مطابق اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سعید بن العاص نے تیس حجری میں کوفہ سے بربانہ ہوئے وہ خراسان جانا چاہتے تھے ان کے ساتھ حسیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی شامل تھے ان کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ خسین رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے تو یہ تمام لوگ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ تھے تو یہ تمام صحابہ کرام شامل تھے اچھا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بسرے سے فوج لے کر روانہ ہوئے ان کی منزل مقصود بھی خراسان تھی اور وہ سعید بن العاص سے پہلے پہنچ گئے تھے اور عبر شہر میں انہوں نے خیمہ لگائے ہوا تھا خیمہ زن تھے جب سعید بن الاس کو یہ خبر ملی کہ وہ عبر شہر پہنچ گئے ہیں تو سعید قومس میں خیمہ زن ہوئے یہاں کے لوگوں نے جنگ نہاوند کے بعد مسلمانوں سے صلاح کر رکھی تھی اس لیے وہ جرجان آئے وہاں کے لوگوں نے دو لاکھ کی رقم دے کر صلاح کر لی پھر وہ تم ایسا آئے یہ تمام علاقہ تبرستان کا تھا اور جرجان اس کا سرحدی علاقہ تو ساحل بحر پر ایک شہر تھا یہاں کے لوگوں نے ان سے شدید جنگ کی یہاں تک کہ انہوں نے نماز خوف پڑی سعید بن الاس نے حضرت حزیفہ سے پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاة الخوف کیسے پڑھائی سعید نے اس اسنا میں ایک مشرق کے کندے پر تلوار کا وار کیا تو اس کی کونی میسج تلوار نکل پڑی پھر انہوں نے دشمن کا محاصرہ کر لیا آخر کار دشمن پناہ کے طالب ہوئے تو انہوں نے اس شرق پر انہیں پناہ دی کہ وہ ان کا ایک آدمی نہیں قتل کریں گے اس پر انہوں نے قلعے کے دروازے کھول دیئے تو انہوں نے ایک شخص کے علاوہ باقی سب کو مار ڈالا قلعے میں جو کچھ مار و دورت موجود تھا اس پر قبضہ کر لیا حضرت سعید بن العاس نے نامیہ کو بھی فتح کر لیا جو سہرا تھا شہر نہیں تھا حنش بن مالک تغلبی کی روایت ہے کہ سعید بن العاس نے یہ تیس ہجری میں روانہ ہوئے وہ جرجان اور طبرستان پہنچے ان کے ساتھ عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر ابن عاس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے ان کے ایک خادم کا بیان ہے میں ان کے کھانے کے لئے دسترخان بچھاتا تھا جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو ان کے حضب ہدایت میں دسترخان کو جھاڑ کر لٹکا دیا کرتا تھا جب شام ہوتی تو وہ مجھے بچا ہوا حصہ دیا کرتے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سعید بن العاس کے ساتھ محمد بن الحکم بن ابی عقیل جو یوسف بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جد امجد تھے اسی طرح شہید ہوئے اور اسی طرح یوسف بن عمر نے ایک دن قہزم سے کہا کہ اے قہزم کیا تم جانتے ہو کہ محمد بن الحکم نے کہا وفات پائی وہ بولا ہاں وہ تبرستان میں سعید بن العاس کے ساتھ شہید ہوئے وہ بولے نہیں وہ سعید کے ساتھ وہاں گئے تھے تو انہوں نے وہیں وفات پائی مگر سعید بن العاس کوفے واپس آ گئے تھے اور کعب جو شائر تھے ان کی تعریف میں اشعار کہتے تھے کہ وہ نوجوان کتنا اچھا ہے جس کی جولاگہ جیلان کا علاقہ تھا تم اس جنگ میں ایک پوشید شیر کی مانند تھے جو اپنی جھاڑی سے نکر کر سہرہ میں آیا تو بہرحال کلیب بن خلف کی روایت ہے کہ سعید بن العاس نے اہل جرجان سے صلاح کر لی تھی پھر انہوں نے خراج ادا کرنا روک دیا اور اہد شکنی کی مگر سعید کے بعد کوئی وہاں نہیں پہنچا انہوں نے وہاں کا راستہ بھی بالکل مزدود کر دیا اس لیے جو کوئی قومس کے راستے سے خراسان جاتا تھا وہ اہل جرجان سے بہت خوف زدہ رہتا تھا چنانچہ خراسان کا جو راستہ فارس سے برح کرمان مقرر ہوا اس کے بعد قطیبہ بن مسلم پہلا مسلم حکمران تھا جس نے خراسان کا حاکم مقرر ہونے کے بعد برح قومس خراسان کے راستے کو جاری کیا کلیب بن خلف ان کی روایت ہے کہ سعید بن العاس ایک روایت تو ابھی پیش کی ایک اور روایت والاتے ہیں والاتے ہیں کہ سعید بن العاس نے اہل جرجان سے صلاح کر لی تھی وہ کبھی ایک لاکھ کی رقم ادا کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری صلاح کی رقم یہی ہے کبھی دو لاکھ کی رقم دے دیتے تھے اور کبھی تین لاکھ دے دیتے تھے اور پھر کبھی یہ رقم دے دیتے تھے اور کبھی نہیں بھی دیتے تھے آخر کار انہوں نے رقم کی ادائیگی بلکل روک دی اور اہد شکری کر کے خراج دینا بند کر دیا جب یزید بن محلب یہ حاکم ہوا وہاں پہنچا اور اس نے جو ہے ان لوگوں سے مسالحت کی اور بحر دہستان کو فتح کر لیا تو اس کے بعد اہل جرجان نے اس سے سعید بن العاص کی صلاح کی مطابق جو ہے وہ صلاح کر لی تیس ہجری میں حضرت عثمان نے ولید بن عقبہ یہ ولید بن عقبہ ہے اس کو ولید بن عطبہ سے کنفیوز نہ کریں ولید بن عطبہ کون ہے ولید بن عطبہ یہ وہ آدمی ہے جو مدینہ کا گورنر تھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلے اور ولید بن عطبہ بن عبی سفیان عبی سفیان کا ایک بیٹا تھا ولید یہ اس کا بیٹا تھا عطبہ تو یہ بنو عمیہ سے تھا وہ الگ آدمی ہے جس کا ابھی ذکر کر رہا ہوں والا گ آدمی ہے تو ولید بن عطبہ جو ہے یہ وہی تھا جس نے پھر مروان ابن حکم کو گلایا تھا اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ ساری بات صیرت امام حسین میں آ گئی ہے وہ ولید ابن عطبہ تھا یہ ولید ابن عقبہ ہے قاف سے ہے ولید ابن عقبہ ولید ابن عطبہ وہ عطبہ بن عبی سفیان کا بیٹا ولید تھا یہ ولید ابن عقبہ ہے یہ عقبہ ابن ابی معید کا بیٹا کا پوتا ہے اور عقبہ ابن ابی معید کے بیٹے تھے اور عقبہ ابن ابی معید کون ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا مکہ میں اور یہ کفار مکہ میں سے تھا اور یہ قریش میں سے تھا اور یہ جو ہے اس کی شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی ذات بہن اروہ سے ہوئی تھی اور یہ اروہ جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ ماجدہ ہیں حضرت عثمان کے والد عفان کا انتقال ہو گیا تھا جب حضرت عثمان دو برس کے تھے تو اس کے بعد ان کی والدہ عروہ نے پھر عقبہ ابن عبی معید سے شادی کی تھی پھر اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا جو تھا ولید تو ولید ابن عقبہ اور حضرت عثمان بن عفان یہ ماں شریک بھائی ہیں ٹھیک ہے تو ولید ابن عقبہ الگ آدمی ہے اور ولید ابن عطبہ بن عفو سفیان الگ آدمی ہے تو ولید ابن عقبہ ابن عبی معید یہ ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اسلام لے آئے تھے تو یہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو ولید ابن عقبہ یہ ان کو کوفے کے حاکم کے عہدے سے معذول کیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے بجائے سعید بن العاس کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا تو سعید بن العاس رضی اللہ عنہ یہ سیف کی روایت ہے سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھگڑے کی اطلاع ہوئی جو میں نے آپ سے پچھلے درس میں ذکر کی تھی تو وہ دونوں پر سخت ناراض ہوئے اور ان کو سزا دینے کا قصد کیا مگر پھر یہ ارادہ بدل دیا اور حضرت سعید کو دمازول کر دیا اور ان سے واجب الادا قرض وصول کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو ان کی جگہ پر بحال رکھا ان کو معذول نہیں کیا ان سے ان کی پوزیشن نہیں لی مگر حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے بجائے ولید بن عقبہ کو حاکم مقرر کیا ولید بن عقبہ ابن ابی معید اچھا ولید بن عقبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ان کے زمانے میں جزیرے کے عرب باشندوں کے حاکم تھے جزیرہ ایک صوبہ تھا اس کے حاکم تھے وہ حضرت عثمان کے دور خلافت کے دوسرے سال کوفے کے حاکم بن کر آئے ان کے اہد خلافت میں حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک سال سے زیادہ حکومت کی تھی جب ولید بن عقبہ کوفے آئے تو وہ لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن گئے میں نے پچھلے درست میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے رہے پاس سال تک ان کا طرز عمل یہی رہا انہوں نے اپنے گھر پر کوئی دروازہ نہیں رکھا تاکہ ہر شخص ان کے گھر میں بغیر روک ٹوک کے آسکے بہت ساتھ اطب آدمی تھے کچھ عرصے کے بعد کوفے کے نوجوان ابن حیثمان خزائی کے گھر اکھٹے ہو کر آئے اور انہیں تن کرنے لگے وہ تلوار لے کر نکلے مگر جب انہوں نے ان کی کثرت دیکھی تو وہ مدد کے لیے پکارنے لگے وہ بولے تم خاموش ہو جاؤ تمہیں ایک ہی بار سے اس رات کے خطرے سے نجات مل جائے گی اس وقت ابو شریخ خزائی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھ رہے تھے وہ شخص فریاد کرتا رہا مگر ان نوجوانوں نے اسے زد و کوپ کر کے مار ڈالا آخر کار عوام نے چاروں طرف سے گھیر کر انہیں گرفتار کر دیا ان ملزموں میں زہیر بن جندب ازدی موع بن عبل وع اسدی اور شبیل بن عبل ازدی یہ بھی شامل تھے ان کے برخلاف ابو شریع اور ان کے بیٹے نے یہ شہادت دی کہ یہ لوگ اس گھر میں داخل ہوئے کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو منع کیا مگر بعض افراد نے انہیں قتل کر دیا حاکم کوفہ نے ان کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا حضرت عثمان نے تحریر فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے چنانچہ وسی میدان میں محل کے دروازے کے قریب ان سب کو قتل کر دیا گیا اس واقعے کے بارے میں عمر بن عاصم تمیمی شاعر اپنے اشعار میں اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اے شرارت پسندوں تم اپنے پڑوسیوں کو حضرت ابن عفان یعنی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اس طرح ظلم کر کے نہ کھاؤ تم نے ابن عفان کو آزمالیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی حکم کے مطابق چوروں کا خاتمہ کیا وہ ہمیشہ کتاب اللہ پر عمل کرتے ہیں جو مسلمانوں کے جسم کے ہر حصے پر حاوی ہے تو عمر بن عاصم تمیمی ایک شاعر ہے اس نے اپنے اشعار میں اس بات کا ذکر یوں کیا جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بارال ابو سعید کی روایت ہے کہ ابو شریخ خزائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے وہ مدینہ سے کوفے میں اس لیے منتقل ہوئے تھے کہ وہ جہاد کے مقامات کے قریب رہے ایک رات جبکہ وہ چھت پر تھے انہوں نے اپنے پڑوسی کی چیخ و پکار کی آواز سنی انہوں نے جھاک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوفے کے نوجوانوں نے گھیر رکھا ہے انہوں نے ان کے پڑوسی پر رات کے وقت حملہ کیا اور وہ اس سے کہہ رہے تھے تم مت چیخو کیونکہ تلوار کا ایک وار تمہیں تھنڈا کر دے گا اس کے بعد انہوں نے اسے مار ڈالا یہ حالت دیکھ کر وہ حضرت عثمان کی طرف کوچھ کر گئے اور مدینہ لوٹ آئے اور اپنے اہل ایال کو بھی وہی منتقل کر دیا اس قسم کے واقعات کی وجہ سے قسامت کا قانون جو ہے وہ جاری ہوا حضرت عثمان فرماتے تھے میں مقتول کا ولی یعنی سر پرست ہوں آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ مل کر کھل لم کھلا قتل کرنے سے باز آ جائے نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا قسامت یعنی کہ جماعتی حلف نامہ مدعا علیہ اور اس کے رشتہ داروں پر ہیں جب کوئی گواہ دستیاب نہ ہو تو اس کے پچاس افراد حلف اٹھائیں گے اور اگر ان کی تعداد کم ہوئی یا ان میں سے کسی ایک شخص نے انکار کیا تو ان کی قسامت یعنی حلف نامے کو رد کر دیا جائے گا پھر مدعی اور اس کے افراد سے حلف لیا جائے گا اگر ان میں سے پچاس افراد حلف اٹھائیں گے تو وہ قصاص لینے کے حق دار ہو جائیں گے اب یہ دو سمجھ لیں ٹرمینالوجیز ہیں مدعی مدعا علیہ مدعی جس نے دعویٰ کیا ٹھیک ہے جس نے الزام لگایا مدعا علیہ جس پر الزام لگایا گیا جو کہ ڈیفینڈنٹ کہتے ہیں آپ کو جو ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنا وہ مدعا علیہ ہے اور جو ایکیوز کر رہا ہے وہ مدعا ہے تو پہلے تو مدعا علیہ کے پچاس لوگ اٹھائیں گے وہ نہ اٹھا سکے تو پھر ان کا حلف نامہ رد کیا جائے گا اور پھر مدعی اور اس کے افراد اٹھائیں گے حلف اور وہ پچاس ہوں گے اور اس زمن میں پھر وہ قصاص کے حق دار ہوں گے عون بن عبداللہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں یہ قسامت کا رول بنا تھا اچھا عون بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے کوفے میں یہ کار خیر کیا کہ نے یہ اطلاع ملی کہ ابو سمال اسدی چند افراد کو لے کر یہ اعلان کراتا ہے کہ جب قبیلہ قلب یا کسی مخصوص قبیلے کا کوئی فرد یہاں فروکش ہو اور اس کی خاندان یا قبیلے کے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو تو وہ فلا شخص کے گھر میں رہائف اختیار کرے چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن حبار کے گھروں کو مہمان خانہ بنایا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر رمادہ کے مقام پر قبیلہ حزیل کی بستی میں تھا چنانچہ وہ بھی اپنے گھر میں رہنے لگے اور ان کا سرکاری گھر بھی مہمان خانہ قرار دے دیا گیا چنانچہ جب مہمانوں کے لیے مسجد کوفہ کے ارد گرد کا حصہ تنگ ہو جاتا تھا تو وہ حزیل کی بستی میں ان کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے سیف کوفے کے اہل علم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سمال کا اعلان نچی بزاروں اور محلوں میں یہ اعلان کرتا تھا سیف کوفے کے اہل علم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو سمال اس کا جو اعلان کرنے والا تھا اس کو کہتے تھے علان وہ نیچے کے جو بازار ہوتے تھے اور جو محلے ہوتے تھے ان میں اعلان کرتا تھا کہ اگر فلا اور فلا قبیلے کے لوگوں کے رہنے کے لیے جگہ نہ ہو تو وہ ابو سمال کے گھر میں رہ سکتے ہیں یہ دیکھ کر حضرت عثمان نے مہمان خانہ مقرر کر دی ہے محمد اور تنہا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ولید بن عقبہ کو جزیرے کے عربوں کا حاکم مقرر کیا وہ وہاں جا کر بنو تغلب کی بستی میں مقیم ہوئے ابو زبید شائر بھی دور جاہلیت اور اسلامی دور میں بنو تغلب کے ہاں ہی رہتا تھا مسلمان ہونے تک وہ اسی قبیلے کے لوگوں میں رہتا رہا کیونکہ قبیلہ تغلب اس کا ننیاد تھا اس قبیلے نے اسے قرض خواہی میں بہت تنگ کیا تو وہ ولید نے اس کا حق ادا کیا تو جس کا ابو زبید نے بہت شکریہ ادا کیا اور مدینے بھی پھر ولید ہی کے ساتھ گیا جب ولید بن عقبہ کوفے کے حاکم مقرر ہوئے تو وہاں بھی اس نے ان کے پاس ہی اسی طرح عامد و رفض رکھی جس طرح مدینے اور جزیرہ میں ان کے پاس آتا جاتا تھا آخر کار وہ کوفے کے مہمان خانے میں رہنے لگا اس سے پہلے وہ آ کر لوٹ جاتا تھا تو ابو زبید عیسائی تھا تاہم ولید بن عقبہ کی صحبت اور ترغیب سے وہ ولید کے آخری دور حکومت میں مسلمان ہوں گیا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا وہ عرب تھا اور نہائیت امدہ شائر تھا اس لئے ولید نے اسے اپنا گھر کھیرا لیا دوسری طرف ابو زینب ابو موعع اور جندبد اس کے کینہ اور دشمن ہو گئے اور کیونکہ ان کے فرزند اس کو قتل کر دیا گیا تھا انہوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف جاسوس اور مخبر لگا رکھے تھے چنانچہ ایک دن ایک شخص ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ ولید کو ملاحظہ فرمائیں گے وہ ابو زبیدہ کے ساتھ شراب پی رہا ہے یہ بات سن کر وہ بھڑک پٹھے اور ابو زینب اور ابو موعع اور جندبد نے جا کر گوفے کے لوگوں سے کہنے شروع کیا کہ تم اپنے امیر کا حال دیکھو ابو زبیدہ اس کا بہترین مصاحب بنا ہوا ہے اور دونوں شراب پینے میں بزی ہیں مجغول ہیں یہ لوگ ان کے ساتھ روانہ ہوئے ولید کا گھر جو ہے وہ رہبہ میں امارہ بن عقبہ کے ساتھ تھا اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا اس لیے وہ مسجد کی طرف سے وہاں گھز گئے ولید بن عقبہ نے جب اچانک نے دیکھا تو اس نے کوئی چیز تخت کے نیچے چھپا دی کسی شخص نے اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے نکالا تو وہ ایک تباق تھا جس میں انگور کے دانے تھے اس نے اسے اس لیے چھپایا تھا کہ اس بات پر ندامت تھی کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ تباق میں انگور کے دانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے خالی ہے تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی تو عالم یہ ہے کہ گھر میں کھانا بھی اتنا لیمیٹڈ ہے تو یہ حال دیکھ کر لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور ایک گسرے کو ملامت کرنے لگے دوسرے لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ آ کر انہیں سب کو شتم اور کالی غلوج کرنے لگے اور ان پر لانت بھیجنے لگے کہ تم لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہو تم اتنے خوبصورت پیارے آدمی پر الزام لگاتے ہو اس کے بعد لوگ اس معاملے پر بحث مباعثہ کرتے رہے ولید کو اس بحث کی خبر ہو گئی تھی مگر اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور حضرت عثمان کو اس کی اطلاع نہیں دی بلکہ لوگوں کی اس گفتگو میں مداخلت بھی نہیں اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کریں اس لئے وہ خاموشی کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرتا رہا فیض بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی کو دیکھا کہ وہ محمد بن عمر بن ولید یعنی ابن عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو محمد بن عبد الملک کے جانشین تھے محمد نے مسلمہ کی جنگ کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے اس کا ورید بن عقبہ کی جنگوں اور اس کے دوری حکومت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو دور دراست کے مقابلہ تک پہنچ جاتے تھے وہ کسی چیز میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی ان کے مقابلے پر آتا تھا ان کا یہ طریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ معذول ہوئے اس زمانے میں باپ کے علاقے میں عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے عمر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جندوب اور اس کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ولید بن عقبہ تو شراب پیتے ہیں انہوں نے اس خبر کو اس قدر پھیلایا کہ زبان زد عام ہو گئی اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جو ہم سے کوئی عیب پوشیدہ رکھے تو ہم اس کی کوئی ٹوہ نہیں لگائیں گے اور اس کی پردہ دری نہیں کریں گے یہ سن کر ولید نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بلوایا جب وہ آئے تو ولید نے ان کو برا بھلا کہا اور یہ پوچھا تمہارے جیسا شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک آدمی اس کے پاس آئے جس کے دل میں کینہ ہو اور وہ اس کو ایسا جواب دے کہ کوئی آدمی جس نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے میں اس کی ٹوہ نہیں کروں گا تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے کچھ چھپا رکھا ہے یہ جواب تو اس شخص کے بارے میں دیا جاتا ہے جس کا کیریکٹر مشتبہ ہو جس کے کیریکٹر میں شک ہو اس پر دونوں کا بہت جھگڑا ہوا اور صرف غیز و غزب کا اظہار کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدہ ہو سیف کی روایت ہے کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر کو لائے گیا تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ ان سے جادوگر کے خلاف حد شرعی معلوم کرے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ جادوگر ہے ولید نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسے لے کر آئے ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ جادوگر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جادوگر ہے وہ بولے یہ خود اس کا اقرار کرتا ہے آپ نے اس سے پوچھا کیا تم جادوگر ہو وہ بولا ہاں آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جادو کیا ہے وہ بولا ہاں یہ کہہ کر وہ ایک گدے کی طرف بڑھا اور وہ اس کی دم کی طرف سے سوار ہونے لگا اور لوگوں کو دکھانے لگا کہ وہ اس کے مو سے اور اس کے سر میں سے نکل رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ دیکھ کر فرمایا تم اسے قتل کر دو اس کے بعد ولید چلے گئے لوگوں نے مسجد میں اعلان کر آیا کہ ایک شخص ولید کے پاس جادو کے کھیل دکھا رہا ہے اس طرح لوگ وہاں پہنچے اور جندب بھی اس موقع کو غنیمت جان کر وہاں پہنچا اور کہنے لگا وہ کہاں ہے تا کہ میں اسے دیکھوں آخر کار عبداللہ بن مسعود اور ولید بن عقبہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اس جادو در کو قید رکھا جائے تا کہ وہ حضرت عثمان کو اس بارے میں لکھ سکے حضرت عثمان نے لکھا کہ اس سے حلف اٹھایا جائے آخر کار انہوں نے اسے تعذیر یعنی سزا دے کر چھوڑ دیا اور لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق خود عمل نہ کریں اور حاکم کے بغیر حدود شریق قائم نہ کریں کیونکہ خطاکار کو قید کرنے اور اسے تعدیب کا حق صرف حاکم کے پاس ہے جندب کے ساتھ ہی اسے ورغلاتے رہے آخر کار وہ مدینہ پہنچ گئے ان میں ابو خشہ غفاری جسامہ بن سعب بن جسامہ اور جندب یہ سب شامل تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ولید کو معذول کرنے کی درخواست کی حضرت عثمان نے فرمایا تم بدگمانی پر عمل کرتے اور مسلمانوں میں غلط باتیں پھیلاتے ہو اور اجازت بغیر آ جاتے ہو تم واپس چلے جاؤ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں واپس بھیج دیا جب وہ کوفے واپس آئے تو تمام مخالفین ان کے پاس پہنچے انہوں نے ایک سازش تیار کی اور اس کے مطابق عمل کیا ولید کے ہاں کوئی دربان نہیں تھا اور نہ کوئی ہجاب حائل تھا ولید بن اقبہ اسی لیے ولید بن اقبہ کو نیند میں غافل پا کر ابو زینب ازدی اور ابو معاہ ازدی ان کے گھر میں گھز گئے اور ان کی انگوٹھی اتار لی پھر وہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان دونوں نے ولید بن اقبہ کے خلاف شہادت دی ان کے ساتھ ان کے مددگار ملازمین بھی تھے حضرت عثمان نے ولید بن اقبہ کو بلوایا جب وہ آئے اور شہادتیں لی گئیں تو اس کے بعد حضرت عثمان نے کوفے کا حاکم سعید بن العاص کو مقرر کیا وہ بولے یا امیر المؤمنین یہ دونوں مخالف دشمن ہیں آپ نے فرمایا تمہیں اس بات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو ظلم کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا جو مظلوم ہوگا اللہ اس کو جزا دے گا سیف کی ایک اور روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کوفے کے چند افراد اکھٹے ہوئے اور وہ ولید بن اقبہ کو معذول کرانے کی سازشے کرتے رہے آخرکار ابو زینب بن عوف اور ابو مورد اسدی نے ان کے برخلاف شہادت مہیا کرنے کی حامی بھر لی وہ تیار ہوئے وہ ولید کے پاس آنے لگے ولید بن اقبہ کی دو بیویاں تھی ایک ذلخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابو عقائل کی بیٹی تھی ان کے زلان خانے اور مردانہ نشست کے درمیان پردہ پڑا رہتا تھا ایک دن وہ لوگ ولید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ تو چلے گئے مگر ابو زینب اور ابو مواع بیٹھے رہے اتنے میں ولید کو نیند آ گئی ایسا موقع دیکھ کر ان دونوں میں سے ایک نے ولید کی انگوٹھی اتار لی اور پھر وہ دونوں نکل آئے جب ولید بیدار ہوئے تو ان کی دونوں بیویاں ان کے سرحانے موجود تھی مگر ان کی انگوٹھی غائب تھی انہوں نے دونوں سے پوچھا مگر دونوں نے کہا ہمیں تو نہیں بتا پھر انہوں نے پوچھا ان لوگوں کے آخر میں کون بیٹھا ہوا تھا وہ بولی وہ دو افراد تھے جنہیں ہم نہیں پہچانتی وہ دونوں آخر میں آپ کے پاس آئے پھر پوچھا ان کا ہلیا کیا تھا وہ بولی ان دونوں میں سے ایک نے تو کمبل اڑا ہوا تھا اور دوسرا چادر اڑے ہوا تھا چادر والا آپ سے نسبتاً دور تھا وہ بولے کیا وہ لمبے قد کا تھا وہ بولی ہاں وہ تھا تو لمبے قد کا اور کمبل والا آپ سے نزدیک تھا وہ بولے کیا وہ چھوٹے قد کا تھا وہ بولی ہاں ہم نے اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر دیکھا تھا ولید بن عقبہ بولے وہ ابو زینب تھا اور دوسرا ابو مواع تھا وہ کسی سازش کے تحت آئے تھے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں ولید بن عقبہ نے انہیں تلاش کر آیا مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا کیونکہ وہ دونوں تو مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے آخر کار وہ حضرت عثمان کے باس پہنچ گئے ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں ولید نے سرکاری کاموں سے معذول کر دیا تھا اور حضرت عثمان انہیں پہچانتے تھے جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت عثمان نے پوچھا کوئی گواہ ہیں تمہارے پاس کوئی شہادت ہے کون شہادت دے گا لوگوں نے کہا ابو زینب اور ابو مواہ گواہ ہی دیں گے دو مزید افراد بھی ان کی تائید کریں گے آپ نے ان دونوں سے پوچھا تم دونوں نے کیا دیکھا وہ بولے ہم ان کے ساتھ رہنے والے تھے جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ شراب پی کر الٹی کر رہے تھے حضرت عثمان نے فرمایا شراب کی قید وہی کرتا ہے جو شراب پیتا ہے اس کے بعد انہوں نے ولید بن عقبہ کو بلوایا چنانچہ جب وہ حضرت عثمان کے پاس آئے تو انہوں نے ان دونوں افراد کو وہاں دیکھا انہوں نے حلف اٹھا کر ان لوگوں کی تمام کیفیت بیان کی مگر حضرت عثمان نے فرمایا ہم حدود شریعہ کو قائم کریں گے جھوٹے نے گواہ جو گواہی دی ہے تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اے میرے بھائی تم صبر کرو حضرت عثمان جانتے ہیں کہ ولید بن عقبہ بے قصور ہے لیکن اسلامی قانون کے مطابق جج کبھی بھی اپنے علم پر فیصلہ نہیں دے سکتا ہمیشہ وہ شواہدات ایویڈنسز کی بنیاد پر فیصلہ دے گا اب اتنے سارے جھوٹے گواہ سامنے آگئے انہوں نے شہادتیں پیش کی سامنے جو ڈیفینڈنٹ ہے مدعا علیہ جو ہے وہ کچھ پیش نہ کر سکے سوائے اپنی سٹیٹمنٹ کے تو پھر اس زمن میں اس زمانے میں اب یہ بھی نہیں تھا نا کہ ٹیسٹ تو ہو نہیں سکتے تھے کہ یہ آدمی شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا تو پھر جگر کا ٹیسٹ کراؤں اس کے اندر کے چیزیں لو اس کے ٹیسٹ کرو اس کا بلڈ ٹیسٹ کرو بلڈ ٹیسٹ میں دیکھو اس وقت یہ معاملات تو نہیں تھے تو اسی لیے جو ہے حضرت عثمان نزی اللہ تعالی انہوں نے ظاہری شہادتوں کی بنا پر فیصلہ یہ کیا کہ انہیں معذول کر دیا جائے اور اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی کیونکہ یہ ان کے ما شریک بھائی تھے کہا کہ بھائی صبر کرو کہ صبر ہی بہترین چیز ہیں ہم حدود شریک کو ہی قائم کریں گے کیونکہ ظاہر میں چیزیں تمہارے خلاف ہیں تو اس کے بعد حضرت عثمان نے سعید بن العاس کو حکم دیا اور انہوں نے ولید بن عقبہ کو کوڑے مارے اس طرح ان دونوں کی اولاد میں باہمی عداوت پیدا ہوئی جو بعد میں بھی چلتی رہی ابو عبیدہ ایادی کی روایت ہے کہ ابو زینب اور ابو معع دونوں ولید بن عقبہ کے گھر میں آئے ان کی دو بیویاں تھیں ایک ذل خمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابو عقیل کی یہ ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے ابو عبیدہ ایادی کی تو اس وقت ولید سوئے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے جھک کر ان کی انگوٹی اتار لی جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا انگوٹی کے بارے میں پوچھا کہاں گئی انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے ہم نے تو نہیں اٹھائی تو انہوں نے کہا بھئی پھر میرے پاس آخر میں کون رہ گیا تھا وہ بولی آپ سے جو لوگ ملنے آئے تھے سب چلے گئے تھے دو لوگ رہ گئے تھے ایک چھوٹے قط کا تھا وہ کمبل اڑے ہوئے تھا دوسرا لمبا تھا جو چادر اڑے ہوئے تھا ہم نے کمبل والے کو دیکھا کہ آپ پر جھکا ہوا تھا وہ بولے اوہ وہ تو ابو زینب تھا پھر وہ ان دونوں کی تلاش میں نکلے مگر وہ دونوں تو روانہ ہو کر مدینے جا چکے تھے تو بہرحال واقعہ وہی ہے بعض تفصیلات جو ہیں ایک روایت میں آتی ہیں اور بعض تفصیلات دوسری میں آتی ہیں اس لئے ان تمام تفصیلات کو میں مختلف روایتوں سے آپ کے پاس جمع کر رہا ہوں تاکہ کوئی چھوٹی موٹی ڈیٹیلز ایک روایت میں ہیں دوسری میں نہیں ہیں تو ساری آپ کے پاس آ جائے اچھا پھر کیا ہوا کہ وہ دونوں حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور سب لوگوں کے سامنے انہوں نے واقعہ بیان کیا آپ نے ولید کو بلوا بھیجا جب وہ آئے تو وہ دونوں وہاں موجود تھے پھر حضرت عثمان نے ان دونوں کو بلوا کر پوچھا تم دونوں کس بات کی شہادت دیتے ہو کیا تم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ تم نے انہیں شراب پیتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہا نہیں وہ ڈر رہے تھے حضرت عثمان نے پوچھا پھر کیا دیکھا وہ بولے ہم نے انہیں شراب پیتے تو نہیں دیکھا ہم نے شراب کو ان کی داری سے نچوڑا جبکہ وہ شراب کی قیع کر رہے تھے اس پر آپ نے حضرت سعید بن العاس کو حکم دیا اور انہوں نے ولید کو گوڑے مارے اور اس واقعے سے ان دونوں خاندانوں میں پھر عداوت پیدا ہوئی اگر آپ نے اس طرح کی کوئی واقعات بعد میں پڑھیں تو یہ پھر اس کی ہسٹری ہے کہ ان خاندانوں میں پھر عداوتیں کیسے پیدا ہوئیں اچھا ایک اور روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں دو گروہ تھے عوام ان کے حامی تھے مگر جو خاص لوگ تھے وہ ان کے مخالف تھے یہ صورتحال جنگ سفین کے وقت تک قائم رہی جب معاویہ خلیفہ ہوئے تو وہ لوگ کہنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ناحق نکتہ چینی کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جواب دیا تم جس وجہ سے حضرت عثمان پر اعتراض کرتے ہو اس معاملے میں تمہاری حالت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہم سفر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے حضرت عثمان کا اس شخص کے بارے میں کیا قصور ہے جس نے ان کے حکم سے دوسرے کو کوڑے مارے اور اس سے اسے اس کام سے معذول کر دیا تو اس میں کوڑے مارنے والے کا کیا قصور ہے جو تم کوڑے مارنے والے سے عداوت کرتے ہو کوڑے مارنے والے سے تو عداوت نہیں کرنی چاہیے اس نے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر کوڑے مارے تھے تو وہ تو حدود شرعی ہے تو سعید بن العاس اور ان کی اولاد سے عداوت رکھنا کیا بات ہوئی انہوں نے تو صرف حضرت عثمان کے حکم کی تعمیل کی تھی اور حضرت عثمان نے جو حکم دیا تھا وہ ظواہری شواہدات تھے ان کے زمن میں حکم دیا تھا اچھا نافع بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے فرمایا جب کسی شخص کو حد شرعی کے وجہ سے کوڑے مارے جائیں اور پھر اس کی توبہ ظاہر ہو جائے تو اس کی شہادت پھر قبول کر لی جائے گی ابو کبران اپنی لونڈی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ولید بالعقبہ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی یہاں تک کہ وہ لونڈیوں اور غلاموں میں بھی مال تقسیم کیا کرتے تھے ان کی معذولی پر آزاد اور غلام سب لوگوں نے اظہار افسوس کیا چنانچہ لونڈیوں نے تو ماتمی لباس پہنے اور اشعار کہے اچھا محمد اور طلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص خلافت عثمانی کی ساتھویں سال کوفے کے حاکم بن کر آئے اور وہ عاص بن عمیہ کی یادگار تھے جب اللہ نے شام کو فتح کر آیا تو وہ شام چلے گئے اور معاویہ کے ساتھ رہنے لگے سعید بن العاص یتیم تھے انہوں نے حضرت عثمان کی آغوش میں پرورش پائی تھی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش کے افراد کو یاد کیا اور ان کے بارے میں اتلاح حاصل کرتے ہوئے انہوں نے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی دریافت کیا لوگوں نے کہا یا امیر المومنین وہ دمشق میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو پیغام بھیجا تم سعید بن العاص کو بھیج دو انہوں نے سعید کو بھیج دیا وہ بیمار تھے مگر مدینہ پہنچ کر تندرست ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے میرے بھتیجے مجھے تمہاری قابلیت اور صلاحیت کی خبریں ملی ہیں تم اپنی صلاحیتوں کو ترقی دو اللہ تمہیں ترقی دے گا پھر آپ نے دریافت کیا کیا تمہاری کوئی بیوی ہے وہ بولے نہیں اس پر آپ نے فرمایا اے ابو عمر تم نے اس نوجوان کا نکاح کیوں نہیں کرایا وہ بولے میں نے انہیں اس کی پیشکش کی تھی مگر انہوں نے تو انکان کر دیا تھا اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ سٹائی جنگل میں جا رہے تھے وہ ایک چشم کے پاس پہنچے وہاں انہیں چار عورتیں ملی وہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئیں انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کس حال میں ہو وہ بولی ہم سفیان بن عویف کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھی ان کی والدہ نے کہا ہمارے مرد تو ہلاک ہو گئے ہیں اور جب مرد ہلاک ہو جائے تو ان کی خواتین بھی بے کس اور لاچارہ رہ جاتی ہیں لہذا آپ ان عورتوں کا ان کے ہمپلہ خاندان میں نکاح کرا دیں اس پر سعید بن الاس نے ان کی ایک لڑکی سے شادی کر لی دوسری لڑکی سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا اور تیسری لڑکی کو ولید بن عقبہ نے اپنی زوجیت میں دے دیا اچھا اس کے بعد مسعود بن نعیم نخشلی کی بیٹیاں آئیں اور انہوں نے بھی یہی کہا ہمارے مرد ہلاک ہو گئے اور بچے باقی رہ گئے ہیں تم ہمیں اپنے خاندانوں میں قبول کر لی چنانچہ سعید بن الاس نے ان کی ایک لڑکی سے نکاح کیا اور دوسری لڑکی سے جبیر بن مطلح نے نکاح کیا اسی طرح سعید کی ان لوگوں سے رشتداری قائم ہو گئی اس کے چچاؤں نے دور اسلام میں نہایت بہدرانہ کارنامہ انجام دیئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمار مشہور لوگوں میں ہو گیا تھا سعید بن الاس حضرت عثمان کے دور خلافت میں کوفے میں ایک حاکم اور امیر کی حیثیت سے آئے تھے اشتر ابو خشہ غشفاری جندب بن عبداللہ اور ابو مصعب بن جسامہ مکیہ مدینے سے ان کے ہمراہ ہو گئے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ولید بن عقبہ کے ساتھ ان کی شکایت کرنے کے لیے گئے تھے اب ان کے ساتھ سعید بن الاس کے ساتھ یہ واپس آئے سعید بن الاس آتے ہی ممبر پر چڑے اور حمد السنہ کے بعد فرمایا خدا کی قسم میں بادلیں نخواستہ اور زبردستیاں آیا ہوں مگر میں مجبور تھا اس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تعمیر حکم کروں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فتنہ اور فساد میں اپنی جڑے مضبوط کرنی ہیں خدا کی قسم میں اس کا قلقہ ما کر کے رہوں گا یا اپنی آجزی کا اعلان کروں گا اور آج ہی سے اس کے لیے کوشش شروع کر دوں گا یہ کہہ کر وہ ممبر سے اتر آئے پھر انہوں نے اہلِ کوفہ کے بارے میں تحقیقات کیوں اور ان کے حالات سے باخبر ہوئے آخر کار انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج حضرت عثمان کو بذریہ تحریر متعلق فرمائے کہ بھئی اہلِ کوفہ کے معاملات تو خراب ہو گئے ہیں قدیم اور شریف خاندان جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ان پر غالب آگئے ہیں بعد کے آئے ہوئے لوگ اور عراب یہاں کے معاملات پر غالب ہو گئے ہیں یہاں تک شریفوں اور بہدر لوگوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں حضرت عثمان نے جواب میں لکھا تم قدیم اور سابقہ خدمات کے ان لوگوں کو ترجیدو جن کے ہاتھوں پر اللہ نے یہ ملک فتح کرایا ہے اور جو ان کی بدولت یہاں مقیم ہوئے ہیں انہیں ان کا تابع قرار دو اس صورتحال سے پھر تمام لوگ جو ہیں جو شرفہ ہیں ان کو ایک دفعہ پھر عزت ملے گی اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ اصلی فاتحین حق و صداقت کے کاموں کے انجام دینے میں سستی کرے اور انہیں انجام نہ دے سکے اور دوسرے لوگ یہ کام انجام دے رہے ہوں تو پھر اور بات تمہر ایک کی حیثیت اور مرتبے کا خیال رکھو اور ہر ایک کے حق کا درجہ بہ درجہ خیال رکھو کہ وہ لوگ جو بندوں کو پہچانتے ہیں اسی ذریعے سے عدل و انصاف قائم ہوتا ہے اس ہدایت کے مطابق سعید بن نے ان معزز حضرات کو بلوایا جنہوں نے اسلامی جنگوں اور بالخصوص جنگ قادسیہ میں حصہ لیا تھا انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم اپنی قوم کی شکل و صورت اور چہرے کے ذریعے اپنی قوم کا پتہ بتاتے ہو تم ہمیں ضرورت مند کی ضرورتوں سے بتعلہ کرو اور محتاجوں کی حاجتیں ہمارے سامنے پیش کرو میں ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کروں گا جو بعد میں آ کر مقیم ہوئے اس تقریر کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ کوفہ خوشک پودا تھا جس میں آگ لگ گئی ہو اس کے بعد مختلف اقسام کی افواہیں اور چیمہ گویاں ہونے لگیں تاکہ سعید بن العاص نے حضرت عثمان کو اس صورت حال سے باخبر کیا اس کے بعد حضرت عثمان نے اعلان کرایا نماز میں سب جمع ہو جائے چنانچہ جب سب جمع ہو گئے تو حضرت عثمان نے انہیں ان تمام باتوں سے متعلق کیا جو سعید نے اہل کوفہ کے بارے میں لکھا تھا اور وہ باتیں بھی بتائیں جن کا وہاں چرچہ ہو رہا تھا عام مسلمانوں نے کہا آپ کا طریقہ عمل صحیح ہے آپ اس بارے میں ان کی تائید مت کریں اور نہ ایسی توقعات دلائیں جن کے وہ اہل نہیں کیونکہ جب نہ اہل اور غیر مستحق لوگ اپنے کام انجام دینے کی کوشش کریں گے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے بلکہ وہ کام خراب کر دیں گے حضرت عثمان نے فرمایا اہل مدینہ تم تیار ہو جاؤ اور متحد ہو جاؤ کیونکہ فتنہ اور فساد کا تو آغاز ہو گیا ہے یہ کہہ کر وہ ممبر سے اتر آئے اور اپنے گھر چلے گئے حشام بن عربہ کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو اور تقریروں میں لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک یا دو شیر لے کر پاش اشعار تر تمثیلاً پڑھتے تھے حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اہل مدینہ کچھ جمع کر کے فرمایا کہ یا اہل المدینہ اے اہل مدینہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں با خدا میں تمہارے مال اور جائدات کو تمہارے پاس منتقل کر سکتا ہوں بشرتے کے تمہاری رائے ہو کیا تم پسند کروگے کہ جو اہل عراق کے ساتھ فتوحات میں شریک ہوا ہو وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے وطن میں واپس آ جائے اس پر اہل مدینہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا امیر المومنین آپ ہمارے مال غریمت کی عراضی کو کیسے منتقل کر سکیں گے آپ نے فرمایا ہم ان عراضی کو کسی کے ہاتھ حجاز کی عراضی کے بدلے فروغ کر سکتے ہیں اس پر وہ بہت خوش ہوئے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایسا راستہ کھول دیا جو ان کی خیال و گمان میں بھی نہیں تھا چنانچہ جب وہ رخصت ہوئے تو اللہ نے ان کی مشکل حل کر دی اچھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کے پاس بہت سے حصے جمع ہو گئے تھے ان کے پاس اس کے علاوہ اور بھی جائداتیں تھیں اس لیے انہوں نے مدینہ کے ان لوگوں سے جو جنگ قادسیہ اور جنگ مدائنی میں شریک ہوئے تھے اور پھر مدینہ میں ہی آکے رہ گئے تھے اور عراق نہیں گئے تھے ان سے انہوں نے نشاستج کی عمدہ عراضی جو ہے جو زمینے تھی وہ قرید لی اس طرح انہوں نے سبزہ ریس کے بدلے میں حضرت عثمان کی عراق کی جائدات وہ بھی خرید لی اور مروان بن الحکم نے حضرت عثمان کے عطا کردہ مال کے ذریعے نہر مروان خرید لی تھی جو اس زمانے میں ایک جنگل تھا ان سے عراق کے قبائل کے لوگوں نے بھی اپنی اس جائدات کے بدلے میں جو جزیرہ عرب میں ان کے قبضے میں تھی ان سے بھی وہ عراضی خرید لی یعنی کہ عراضی کیا ہوتا تھا کہ یہ جو آپ کے فارمنگ کے لیے جو زمین کے ٹکڑے بنائے جاتے تھے وہ عراضی کہلاتی تھی تو وہ زمین جو زمینے تھی کاشتکاری جن پر ہو سکتی تھی فارمنگ جن پر ہو سکتی تھی تو وہ عراضی کی زمینیں خرید لی ان میں مدینہ مکہ طائب یمن اور حضر موت کے باشندے بھی شامل تھے تو چنانچہ عشاج نے اپنی حضر موت کی جائدات کے بدلے میں تینس ماہ بعد کی عراضی خرید لی حضرت عثمان نے تمام اسلامی ممالک میں یہ احکام نامیں جاری کر دیئے تھے مال غنیمت کی وہ عراضی جس کے شہر والے طلبگار تھے وہ قیسر و قسرہ اور ان کے لواحقین کی عراضیت تھی چنانچہ اہل مدینہ نے اپنے حصوں کے مطابق حاصل کیا اور انس میں اپنی حجاز مکہ یمن اور حضر موت کی جائدات کی فروخت کے معاوضے میں اضافہ کرتے رہے اور یہ ان لوگوں کو دی گئیں جو اہل مدینہ میں سے ان فتوحات میں شریک تھے اس طرح باہمی رضا مندی سے اس قسم کے تبادلے کی اجازت دے دی گئی کہ بھئی زمین کے بدلے زمین لے لو زمین بیچ دو بہرحال جو بھی معاملات تھے جو بھی اس زمانے میں ہو سکتا تھا جس پہ لوگ خوش تھے وہ ہوا وہ لوگ جو پہلے سے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے انہیں قدیم مسلمانوں جیسے حقوق حاصل نہیں تھے صحابہ کرام اور قدیم مسلمانوں کو مجالس اور دیگر مراتب میں اگر رکھا جاتا تھا بڑتری دی جاتی تھی مگر وہ فضیلت جتانے کو ناپسند کرتے تھے اور اسے خلاف تہذیب سمجھتے تھے اور اس کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ اسے چھپا کے رکھتے تھے محمد اور طلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حزیفہ ری کے لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے مگر عبد الرحمن بن ربیعہ کو فوجی کمک پہنچانے کے لیے انہیں باپ میں بھیج دیا گیا تو اس کے ساتھ پہ سعید بن العاز بھی روانہ ہوئے اور وہ ان کے ساتھ آزربائیجان تک پہنچ گئے ان مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ ضرورت کے موقع پر فوجی کمک بھیجا کرتے تھے چنانچہ وہ وہیں قیام بذیر رہے تاکہ جب حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو یہ دونوں حضرات واپس آگئے یعنی کہ عبد الرحمن بن ربیعہ یہ بھی واپس آگئے اور سعید بن العاز یہ بھی واپس آگئے تو یہ کچھ واقعات و حالات تھے تیس ہجری سے متعلق جو ہم نے یہاں جمع کیے تیس ہجری سے متعلق ایک اور واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی نشست میں دیکھیں گے اور بھی چند واقعات جو تیس ہجری سے متعلق ہیں ان کو ہم بزاتے خود ایک درس میں ریکارڈ کریں گے ان واقعات میں ہم شامل نہیں کر رہے ایک تو خاتم مبارک کی گمشدگی کا واقعہ ہے پھر حضرت ابو ذر غفاری کے واقعات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے ہی دروس میں جمع کریں گے وما علینا اللہ البلاق